موسیق خدا انہیں آپ کی اسلامتی ہو پروگرام آدھے حق کے ساتھ آپ کا حوث فرونی اسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوزرمہ ناظرین آج نیشنل نیوزرمہ کے سٹوڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو باشیر کرنا چاہتا ہوں اسے ہم سب واقف ہیں 16 اگست 2023 اور سانیا چرامالا اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پوری مسیحی قوم کو جو ہے وہ علاقے رکھ دیا تھا اور پوری دنیا سے لوگوں نے اس واقعہ کی پرزور جو ہے وہ مضامت بھی کی کہ کس طرح سے وہاں پہ لوگوں کے گھروں پجلایا گیا چرچیز کو نظریاتش کیا گیا اور لوگوں کی جو حالت تھی وہ بلکل جو ہے وہ ایسے ہو گئی تھی کہ جیسے ان کا کوئی مددگار نہیں ہے لیکن بہت سارے جو ہمارے مسیحی ادارے ہیں اور بہت سارے جو انجیوز ہیں انہوں نے اس واقعہ کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ ایک بیشرف کی اور وہاں پہ جرام والا میں وہ لوگوں کے مددگار کے طور پر ان کے ساتھ جا کھڑے گئے صرف مسیحی ادارے نہیں بہت سارے جو ہمارے جو دوسرے مسلم ادارے ہیں انہوں نے بھی اس میں بھڑ چاڑ کر حصہ لیا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ جس نے شروع دن سے اپنا جو رول ہے وہ بڑے اچھے ہی طریقے سے ادا کیا اس کا نام ہے سی ٹی ایس یعنی کہ ایک کرسچن پرو سپیرٹ اور اس ادارے میں بڑے بھرپور انداز میں جو ہے ایک مسوط کردار ادا کرتے ہوئے وہاں پہ لوگوں کی جو مدد ہے اس کے لیے وہ کھڑے ہو گئے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سی ٹی ایس جو ہے وہ خواتین اور بچوں پہ زیادہ کام کرتا ہے اور ظاہر سی بات ہے جرام والا کا جو واقعہ ہے وہاں پہ ہماری بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہ ایک پریشانی میں تھی دکھ میں تھی مصیبت میں تھی اور وہ ایک ٹروموں میں چلی گئی تھی لیکن سی ٹی ایس نے ان کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو لیگل ایٹ پروائیڈ کی لیگل ایٹ پروائیڈ کرنے کے ساتھ انہوں نے جو سب سے بہترین کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جرام والا کے لوگوں کے لیے وہاں پہ ٹرومہ کانسلنگ جو کورس ہے وہ سٹارٹ کیا اور آج اسی تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے چھے ہفتے کا جو کورس تھا وہاں پہ بقاعدہ طور پہ اس کا انعقاد کیا تاکہ لوگوں کو اس ٹرومہ سے نکال لیں اور ان کو جو ہے بہالی کی طرف لے کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ بہتر طور پر اپنی زندگی کو دوبارہ سے بسر کرنے والے بن سکیں اور آپ اس پروگرام میں ہی وہ تمام ویڈیوز بھی دیکھیں گے وہ پھوٹی بھی دیکھیں گے جب سی ٹی ایس نے وہاں پہ جو ٹرومہ کانسلنگ کی کلاسیز ہیں ان کو سٹارٹ کیا یہ ویڈیو ساتھ ساتھ چلتی جائیں گی یہ پکچر ساتھ ساتھ چلتی جائیں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ واقعی وہاں پہ اس کی کتنی ضرورت تھی اور سی ٹی ایس نے بقاعدہ طور پہ چھے ہفتے کا جو کورس ہے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ان لوگوں کو کانسلنگ دی تاکہ لوگ اس ٹرومہ میں سے نکلیں اور دوبارہ سے جو ہے وہ کچھ حالی کی زندگی بسر کرسکیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سی ٹی ایس نے ایک اور بڑا اچھا کام کیا جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے وہ تمام مدیان جو کہ مشکل میں تھے پریشانی میں تھے اور ان کو آنے جانے میں کافی زیادہ مشکل پریش آ رہی تھی اور سی ٹی ایس جب وہاں پہ گیا یعنی 16 اگست کے بعد تو انہوں نے بقاعدہ طور سے کہا کہ ہم وہ تمام لوگ لوگوں کو کمپسیٹ کریں گے ان کی جو ٹرائبلنگ ہے وہ ہم ان کو دیں گے اور اس کا جو وعدہ ہوں نے ان لوگوں سے کیا اس کی بھی فٹیج آپ یہاں پہ دیکھیں گے وہ آپ نیشنل نیوزامہ کے سکرین پہ ضرور ان کو دیکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ سکرین نے جو وعدہ کیا اس کو پورا بھی کیا اور فادر خالد مختار صاحب کی قیادت میں انہوں نے وہاں کے جو لوگ ہیں جو متاثرین لوگ تھے وہاں کے جو وٹمز تھے پچھلے دنوں انہوں نے بقاعدہ طور پہ ان کو پندرہ پندرہ ہزار پہ جو ہے وہ ان کو ان میں تقسیم کیے تاکہ ان لوگوں کے ساتھ جو ان کا پرومیس تھا ایک تو وہ پورا ہو اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سی ٹی ایس جو ہے وہ صرف باتیں کرتی ہیں یا کام نہیں کرتے ہیں لیکن آپ ایسی ویڈیو کے دوران دیکھیں گے بھی ان تمام وٹمز کی باتیں ان تمام لوگوں کی باتیں جن لوگوں کو سی ٹی ایس نے کمپلسیٹ کیا جن لوگوں کی ہیلپ کی اور وہ لوگ جو ہے آپ کے سامنے بقاعدہ طور پر اس بات پر اقرار کریں گے کہ واقعی سی ٹی ایس جو بات کرتی ہے اس کو وہ پورا بھی کرتی ہے اور آپ کو یہ ویڈیو دیکھیں اور میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اس کے لوگوں کو سچا جاننا ہوں کہ کچھ لوگ کہیں دے کہ سجیہ کی کارکھرکی تو اسی مطمن نہیں کیا ہے یہ گلس اچھے ہے یہ گلس کو لوگ کہیں دے کہ کوئی صحیح والدہ ہے یا کوئی صحیح والدہ ہے کہ کوئی ملتان لگا ہے چکہ گھا ساتھ آپ پچے ہیں لٹے اسی گے کہ کارسہ رہ لٹے گئے شبکل دل ساتھی بار پر ایک رہے ہوتی ہوئی دوسرے لوگ آرہو کہ یہ لوگ کی کہیں دے کہ اسی مطمن نہیں پنجابی ڈی بڑی بڑی مسال ہے لیکن میں گل کرنا نہیں کیا پنجابی ڈی مسال ملتوں ہے کہ اسی مت میں نہ اسی سکتے ہیں تو مت میں نہ تو وہاں ایویں دوسرا اور بیترہ گل کرتا تو خصمان دا سینگی سٹین اگر صحیت رکلا دے پر صحیت رکلا فرکل میں خانریم صاحب کائسور جاری صاحب دا دوسری کے مولی ٹیل دا آشیک صاحب دا اس نے ٹیل منت کر رہی لی دن رات جنو سیوز کو پکار گروہ آنچ دی لی جو ساڑھار ساتھ دے ہیں ہی سی رہے ہی چیم نا دے باید ہیں ایک طرح پر گزار اور ان آواز کے جواگ ہوگا ہوں گے اپنی آمین کی بارک ہے جب میں بہت دری طور پہ مشکور ہوں سی ٹی ایس کا کہ انہوں نے سونہ اندرس کے سانے کے بعد جتنے چرچز کے ہماری اف آئی آرز ہیں اس میں جتنے ہمارے مدعی ہیں ان کے ساتھ رابطہ ترکیڈ ایڈی ٹی رسکورٹ میں وہ اور جب بھی اسی کیس کی جس کے اپای آر کے لیے ہوتی ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور پاکیتی سے ساتھ مکلا کیوں جو ہیں ان کی سیٹیس کے ہمارے مدہی حضرات کے ساتھ کونٹیکٹ پہ رہتی ہیں اور یہ بے ریٹ اسے جس کی جو جو معاملہ ہے اس میں وہ بری فرح سے ان کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہتے ہیں ہمیں بڑا دلی طور پہ مشہور ہوں سیٹیس کے ٹیو کا ساتھ میں آج انہوں نے چونکہ ایک سیونٹین ہے لوگ جو اپلیکنٹس ہیں ان اپای آر میں ان کو کمپنسیٹ کیا ہے سوٹین تھوزنڈ پر ہیٹ یہ میدھلی طور پہ آشیر صاحب کا بیٹر کیتھرین کا فادر خالت مختار اور بردر سنی صاحب کا ان کی قیادت میں ان کو جو ہمارے اپلیکنٹس ہیں اپای آر کے ان کو ان کو کمپنسیٹ کیا چلے وہ جب بھی ڈیٹ پہ ڈیٹ کے لیے ہیرنگ پہ جائے تو ان کو پی اڈیے کی شکل میں یہ ان کی کمپنسیٹ چلے ہیں آپ سب ہی لوگ مدعی ہیں کیس میں تو آپ سب لوگ چیٹیس کی کارکت کی متبین ہیں جی بہنگ آپ لوگ متبین ہیں جی بہنگ آپ لوگ متبین ہیں جی بہنگ پہلے تھے میں اپنی طرف کو سی ٹی ایس دے تمہارا ہوں سلام پشکا ہے اور میرے خیال دے میں چھے کہ اس طور پر سانیہ دے میں چھے سی ٹی ایس نے ساٹھے جڑا ملاد لوگوں کے نال تعمل کیتا ہے میرے خیال چھے کسے نے بھی اس طرح نہیں کیتا جس طرح لوگ کہنے دے رہے کہ سی ٹی ایس دے کارکت کی اچھی نہیں ہے یہ دیکھ دالے کے سورت چٹھے ان کے حرف بھی بھیتا ہے کہ وہ سلامہ کرتے ہیں میرے خیال ساٹھے واستے ساٹھے جڑا لے واستے ایک ایسا سورج ہے جنہوں ہمیشہ اپنے سارتے اپنے جڑا لے چمدگا دیکھنا چاہتے ہیں میں کہنا کہ جیڑے لوگ اس کا لگتے ہیں یہ انہاں واستے کا بڑی بڑی مسائل ہے کہ جڑا لے بیچے اگر سی ٹی ایس نے کام کیتا ہے وہ دی کارکت بھی نہیں کرتا کیا آپ سیڈیس کی کارکت کی مطمئن ہیں ہم جی بری جان ہم اسی تے بہت زیادہ خوش بھی ہیں اپنے مطمئن ہوئی ہیں کیونکہ اس تو پہلے ساڑا یہ سیڈر کو اس نے صحیح طرح پہر رہے جیسی ہو رہی لیکن جو رہا سی ٹی ایس کو آیا وہ ساڑا بہت اچھے رکے کام ہو رہے ہیں اور اسی بھی ہر ترین دے جا رہے ہیں وہ بھی ساڑھ دو پہلے ہوتے مجھوں دے ساڑے ہوگی ہیں جو سی ٹی ایس دے کارکت کی تو مطمئن ہوئی ہیں ہاں جی بیل بہت اچھے رکے کام ہو رہے ہیں لڑا کیس اچھے دیکھنا مکیل لڑتے ہوئی ہیں ہاں جی لڑا رہے ہیں سان تو صلی ہے یہ بوڑے رہے ہیں مکیل ہر طریق سی ٹی ایس دے ساڑھ تو پہلے بہت نہیں ہوں جی ناظرین یہ آپ نے ساری جو فوٹیگ ہے یہ جو ویڈیوز ہیں وہ آپ نے دیکھی ہیں اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ نیشنل نیوزنامہ کی جو سکریب ہے یہ ہر اس ادارے کے لیے ہے ہر اس انسان کے لیے ہے جو کہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ نیشنل نیوزنامہ کو آپ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہ ہمیں آپ کے جو کومنٹس ہیں اسے پتا چلتا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اگر ایسی بات کرنا چاہتے ہیں یا ایسا کام آپ کر رہے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ نیشنل نیوزنامہ ایک ایسا جس سے بہتر طور پر جو ہماری آواز ہے وہ پہنچ سکی ہے تو آپ ضرور نیشنل نیوزنامہ کی سکرین پر آئیں آپ اپنے خیالات کے ظہار کریں آپ کے جو کام ہیں آپ کا جو موٹیو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں اور ہم بتائیں گے کہ واقعی آپ کام کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ نیشنل نیوزنامہ کو دیکھتے رہیں اپنے خیالات کے ظہار کرتے رہیں اپنے جو کومنٹس ہیں وہ کومنٹس باکس میں ڈالتے رہیں ہمیں آپ کی دعائی بھی ملتی رہتی ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا اپنے پروگرام کے تعلق سے کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں اس بات کے لئے کہ آپ لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو پرموٹ نہیں کرتے یا ہم لوگوں کے سامنے ہائلائٹ نہیں کرتے ہم صرف ان لوگوں کو آپ لوگوں کے سامنے لا کے کھڑا کرتے ہیں جو کام کر رہے ہیں اور جو کام positively کر رہے ہیں ہم ان کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جو کام تھوڑا سا مطبع آئین بائین شائن کر کے کرتے ہیں یعنی کہ negativity میں کرتے ہیں ہم ان کو بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور national news drama کی سکرین ہے اس لیے کیونکہ national news drama حق کی آواز کو آپ لوگوں تک پہنچاتی ہے national news drama کی سکرین ان لوگوں کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہے جو کہ قوم کا درد رکھتے ہیں وہ پاکستان میں ہیں وہ overseas پاکستانی ہیں اور اس میں صرف میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت سارے مسیحی لوگ ہیں اس میں بہت سارے ایسے مسلم لوگ بھی ہیں ایسے دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ ہیں جو ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں national news drama بھائی ایک ایسا پلیٹ فام ہے جہاں سے بہتر جو خبر ہے وہ ہمیں سننے کو ملتی ہے اور لوگ ہمیں فون بھی کرتے ہیں لوگ اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور میں یہاں پہ کہوں گا کہ آپ بھی جب اس پروگرام کو دیکھیں اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہو ایسا کوئی خیال ہو ضرور شیئر کریں تاکہ ہمیں بہتر طور پر آپ کے خیالات کا اندازہ ہو سکے کہ آپ چاہتے کے آئیں اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیں خدا پر موسیقی موسیقی